نیکسٹ ہمارا میتھڈ ہے پریپریشن آف الکین فرام کاربونائل کمپاؤنز یعنی کہ فرام الڈی ہائیڈز اینڈ کیٹونز الڈی ہائیڈز اینڈ کیٹونز ہم نے کیا کرنی ہے الڈی ہائیڈز اور کیٹونز کی ہم نے ریڈکشن کرنی ہے ٹھیک ہے دو ریڈکشن کے یہاں طریقے ہیں ایک ہے کلیمنزن فور کیٹونز یاد رکھنا ہے کلیمنزن ریڈکشن کلیمنزن ریڈکشن اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایٹز فور کیٹونز کیٹونز کے لیے ہے جو کہ بچے انٹر مکس کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کوئی کیٹون لینا ہے اور اس کی ریڈکشن کر دینی ہے یہ آپ کا کیٹون کا کاربونیل کمپاؤنڈ ہے دس ون یہ سی ڈبل بانڈ او اس کی ہم نے ریڈکشن کرنی ہے یہ دیکھیں میں اٹومک ہائیڈروجن لکھ رہا ہوں اور یہ ہائیڈروجن کہاں سے آ رہے ہیں میں نے یہاں سے لیا ہے یہ زنک پلس مرکری ڈالا ہے میں نے اس میں کٹالیس اور ساتھ ایچ سی ایل ڈالنا ہے ایچ سی ایل کی ہائیڈروجن زنک املگم جب زنک مرکری کے ساتھ آئے املگم فار مرکری ہوتا ہے زنک اور مرکری کا مکسچر جیسے سوڈیم کے ساتھ آئے سوڈیم املگم ہو جائے گا یہ یہ زنک املگم ہائیڈروجن ریلیس کرتا ہے یہ والا اٹومک ہائیڈروجن جو ہے ہم نے اس کاربن پہ دینا ہے یہ دیکھیں کیٹون تھا اس کو میں نے ابھی بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے سی سی ایچ تھری ٹک ہوگا کیا کیا ہے یہاں سے ہم نے دو ہائیڈروجن دو اکسیجن ایک اکسیجن کے دو بانڈہ ہم نے ہائیڈروجن سے فیل کر دیئے اپس یعنی ہائیڈروجن کو ہم نے یہاں پہ انڈکٹ کیا ہے آکسیجن کی جگہ دیس اس کارڈ ریڈکشن ایڈیشن آف ہائیڈروجن اس کارڈ ریڈکشن آہ یہاں سے دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہمارے پاس بچتا ہے جس سے ہم یہاں وارٹر بنا لیتے ہیں کلیمنسن ریڈکشن اس فور کیٹونز یہ بات یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کی جو ریڈکشن ہے وہ ہے فرون ایڈی ہائیڈز اس کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں وارف کشنر ریڈکشن وارف کشنرز ریڈکشن یہ ہے ایڈی ہائیڈز کے لیے فور کی ایڈی ہائیڈ اور کیٹون آر بوتھ کارگونیل کمباؤنز تو اب ہم نے وارف کشنر ریڈکشن کرنی ہوگی وارف کشنر ریڈکشن میں کیا کرنا ہے ہم نے ایڈی ہائیڈ لینا ہے کوئی بھی ایڈی ہائیڈ ایسٹ ایڈی ہائیڈ ہائیڈ ہی لے لیتے ہیں ہوں سی ایکس 3 سی ڈبل بانڈ او ایچ ہم نے یہاں پہ بھی میں اٹاومی ہائیڈروجن پلاس لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہائیڈروجن ہمارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں ہم نے کیٹالیسٹ یوز کیا ہوا ہے ہائیڈرازائن کیوں ہے ایڈ ایچ فور ان کے او ایچ یہ ہمارا کیٹالیسٹ ہے اس میں تھوڑا ٹیمپریچر ہائی رکھنا پڑتا ہے ٹو ہنڈرڈ سینٹی گریڈ تک یہ ہائیڈروجن اکین آپ نے اوکسیجن کی جگہ پہ لے کر کے آنے ہیں بس یہ آپ کا کام ہے دیکھیں جی سی ایچ تھری سی دیکھو ایک ہائیڈروجن ہے ہمارے پاس اور دو ہم نے یہاں سے لیے ہیں دو اور ایک تین ہائیڈروجن میں نے لکھ دیا جہاں پہ پلس ایک دو ہائیڈروجن اور یہ اوکسیجن مل کے کیا آپ نہ آجیں گے وارٹر یوں ڈسکرائب کرو آپ کو ہوگے گی کین پریپیر alkanes from carbonyl compounds we can prepare alkanes from carbonyl compounds by two reduction reactions the first one is clemenzen reduction that is for ketones and the second one is wolf kishner reduction for aldehyde کرنا کیا ہے clemenzen میں ہم نے zinc amalgam کے ساتھ ketone کو یا acetone کو treat کرنا ہے with hcl ڈال دیں ساتھ in the presence of hcl you will get an alkanes کیسے carbon to oxygen double bond جو ہے وہ replace ہو جاتا ہے دو ہائیڈروجن سے جس کو میں نے red لکھا ہوا ہے آپ کے پہلے reaction میں دوسرے reaction میں aldehyde کی reduction کی جا رہی ہے اور اس سے ہم نے wolf kishner reduction جو ہے اس میں ہم نے aldehyde لیا اور atomic hydrogen 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 ko react کروایا koh کے ساتھ add 200 centigrade ہمیں atomic hydrogen ملا جو کہ ہم نے کہا insert کر دیا carbonyl oxygen کی جگہ پہ دو hydrogen دے کے ہم نے alkanes تیار کر لیا ٹھیک ہو گیا this reaction is called reduction of carbonyl compounds and اس سے ہم alkanes تیار کرتے ہیں last method reaction ہے جو آپ کا that is from grignards reagent from یعنی preparation of alkane from grignard victor grignard german scientist تھا جس کے نام پہ ایک reagent ہے alkyl halide تھا اس میں اس نے metal insert کی تھی یہ اس کی discovery تھی کہ alkyl halide rx تو ہم جانتے ہیں نا تو اس نے rx کے درمیان میں magnesium metal insert کی اس بار پہ grignard reagent کو اس reagent جس اس کو alkyl magnesium halide کہتے ہیں اس پہ 1905 میں اس کو nobel prize بھی ملا تھا یہ ٹھیک ہے جی وکٹر grignard اس کا نام ہے grignard reagent کیا ہوتا ہے اس کو generally اگر میں لکھوں تو rmgx rmgx لکھوں گا میں alkyl magnesium halide ٹھیک ہے یہ ہے اس کی general representation اگر میں ان پہ charges ڈالنا چاہوں تو میں یوں ڈالو گا کہ یہ اس پہ partial positive اس پہ partial negative اور اس پہ partial negative ہوگا عام طور پہ ہم methyl magnesium bromide لے لیتے ہیں اس کا reaction کرواتے ہیں یہ بہت reactive reagent ہے rmgbr یہ دیکھو halogen بھی آگیا mg اور یہ r کے جگہ من میں تھائی لیا اس کا میں reaction کروا رہا ہوں h o h کی ساتھ ٹھیک ہے مجھے charges ڈال لیں ہیں یہاں پہ partial positive partial positive partial negative partial negative اچھا یہ magnesium کی insertion کی وجہ سے یہ بانڈ پولر ہو جاتا ہے carbon to magnesium اور یہ carbon nucleophilic ہو جاتا ہے ٹھیک ہے nucleus lover ہے یہ یہ یہاں پہ attack کرتا ہے اس hydrogen پہ تو very simple very simple کیا بنا ہمارے پاس alkane یہ x لے لے اگر تو ch4 بنا اور mgbr کو o h مل جاتا آپ ایک aero ادھر بھی لے کے آ سکتے ہو mgbr o h ٹھیک ہے یہ آپ کا الکین تیار ہوا اب یہ جو reagent ہے یہ بہت reactive ہے ٹھیک ہے even ایتھر کے اندر بھی آپ نے ایتھر بھی لے لینی ہے وہ بھی anhydrous ہونی چاہیے ایتھر کے اندر رکھا جاتا ہے الکائل magnesium halide کو یا الکائل magnesium یا methyl magnesium bromide آپ کہہ لو اس کو بہت ہی کہہ لو کہ یہ reactive ہونے کی وجہ سے anhydrous condition میں رکھا جاتا ہے تو اس طرح کا آپ نے الکین تیار کر لیا تو ایک اور method ہم دیکھتے ہیں مسئلہ ایک اور اس کی derivation کر لیتے ہیں cx3 cx2 mgcl بھی ہو سکتا ہے plus your edge o h partial negative partial positive partial negative partial positive partial negative again in the presence of ether اور وہ ایتھر بھی کونسی ہوگی anhydrous without water کوئی مویسٹر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر otherwise آپ کا گرگنار ڈی جائے waste away ہو جائے گا تو اب کے بعد کیا بنے گا ایتھین بن جائے گا کیا بنے گا یہ دیکھو اس کو اگر آپ یہ ڈین دیتے ہو تو you will get ethane this is our alkane پلاس ہمارے ملے گا magnesium कलورائیڈ ہے یہاں پہ سوری hydroxy chloride یا magnesium hydroxy baromade اوپر ہمیں ملا تھا تو اس طرح ہم گرگنارڈ reagent سے alkane کو prepare کر سکتے ہیں گرگنار reagent sensitive ہوتا ہے بہت reactive ہوتا ہے enhydrous condition میں رکھا جاتا ہے یہ reaction بہت carefulی کروائے جاتے ہیں اور ether جو ہے وہ بھی enhydrous ہوگی تو یہ reaction ہوگا یہ تھے ہمارے دو reaction carbonyl compound سے اور گرگنارڈ reagent سے alkane کی preparation امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے